سب رکھ جا ناکھ پڑھ ناکھ دورے پسٹ کھنے لگا سا عادت میں دیئے نفتانے دیگر میں پتا کون بغدادی صاحب ہے ان کی بھی ضرور ہیں ضروروں سرکارٹی کے لیتال ہو رہی ہیں اللہ سرکارٹی بات ہو رہی ہے سرکارٹی بات ہو رہی ہے اگر بندہ سچا ہو جاں تو تم سے نراز نہیں ہوگا تو دو لوگ کے بندہ نورازی کرنے لڑ کوئی نہیں تم سسلار کے علام بنو اگر تمہیں سسلار کی عزمان سمجھ آ جائے تو سسلار کے سامنے تو سسلی کی اپورتہ سجر کرتا درست نہیں ہے نکال سمجھائیے یہ نہیں ہے لپائی لپائی سارا بھائی سرکارٹی بات ہو رہی ہے لپائی لپائی سرکارٹی بات ہو رہی ہے لپائی لپائی جس جس کے حاضر سا ہے لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی سرکارٹی بات ہو رہی ہے سرکارٹی بات ہو رہی ہے ایک لڑے لپائی سرکارٹی بات ہو رہی ہے ایک بندہ میں جنان ہوئی ہے سفی صاحب ہوں گے تیروں بندی علماء ہوں گے اینڈ پہ کوئی میرے لیے دعا کرنا یہاں طریقہ ہے آیا میں کوئی بزرگوں کی تاریخ کرنے کے لیے ہوں گے میں تو مصطفیٰ کی بات نہیں کری آیا جس نے سننی ہے سنن نہیں سننی چاہے نواز میں کھاس میں مصطفیٰ پہ نواز میں آئے مصطفیٰ 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 جمک دج سے پاتے ہیں سننی سودہیان سمجھ بھی جاؤ جمک دج سے پاتے ہیں شدیق پاتے ہیں عمر پاتے ہیں عثمان پاتے ہیں علی پاک پاتے ہیں اصل پاک پاتے ہیں حسین پاک پاتے ہیں سلمان پاک پاتے ہیں ابتر آمان پاک پاتے ہیں دلاؤ زمین پاتے ہیں غوث پاک پاتے ہیں فاجہ مہین پاتے ہیں سلطان پاہو پاتے ہیں یہ بیوائے ورین پاتے ہیں سارے تجھ سے پاتے ہیں اور سب کا تابر یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لپائٹ لپائٹ یار شورتیاں محول کرتا ہے تمہارا کسور میں یہ محول ہے محول ہے محول ہے لو دکھی شیئر میں پیسے سکتا ہوں ہم ایک چھئے بار ہی پڑنا یہ محول ہے کہ جائے میں بڑی تطریب ہے میں بڑا محنت کر دا پھنا پترا روح میری جسم میں ایک کترہ بھی ہوندہ رہ گیا میں محنت چھوڑنی نہیں اور مجھے علوم بھی ہے انہوں نے بساک بساک رہے عدی کے اجتاثہ انہوں نے دے رہا ہے انشاءاللہ یہ بہول عرب ہے بگنہ محفلِ ناعت میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی ایسا نہیں رہتا جو بکس بہتا ہوں سباناللہ سباناللہ محفلِ ناعت سباناللہ انہوں نے ناعت پڑی ہے دونوں ہم ناعت پڑی ہے انہوں نے نظم میرے نصر میں باقے کی ہے جو بندہ آکے بیٹھے حضور کے صدر میں بیٹھ جائے موو بچو بھی نہ بولے آکھ بھی نہ چکے سباناللہ بھی نہ آکھ کے حضور دا مہم پڑھ کے آئے بے آجائے سوڑنا بے اللہ نے ان کا سکر آباد ہے اللہ نے رب بھی نہیں جیتے ہی منفرت نہ کرتے سباناللہ سباناللہ آجائے ہاتھ بھی نہیں چکے سباناللہ سباناللہ انہوں نے یہ کہے گا ہاتھ اٹھاؤ بچا یہ کرو کچھ نہ کرو ہاتھ اوپر نیچے گرنے سے مکورت کوئی نہیں ہوئی مکورت سائیں دے نانہ لوڑی ہے سباناللہ 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 یار اس نے لائے دے نمازیں جنازہ نہ پڑو یہ بڑا بکتے بڑا بڑا گھنگار آجائے ہاتھ اچھے چیز کے بندیاں کو کچھے ہوئے دیں کوئی ہی نہیں کی تسی جان دے ہو ایک نسہابی نے ہے جیتا ہاتھ کیا عرشہ اللہ میں جانتا ہوں رات کے ایک مقعہ پر اس نے آپ کے خیمے کے بائر اللہ کی رضاق لیے پیرہ دیا فرمایہ سباناللہ سباناللہ فراؤں صاحب پر یا ظنونہ اندہ کمن آہل اللہ ماشا لو اندہ کمن آہل جگرہ فرمایا اے سبیتے آگر بھائی تُو جہنمی ہے تمہیں خدا رسول اللہ اور تُو جگتی ہے اسی نمے بھائی ناجل ہوئی محبوب جی ہم نے اسے جگتی کر دیا ہے کیونکہ تیرے موں جو سے جگتی لیا ہے ہاتھ روڑتے رکھ گیا ہم کو سبحان اللہ یا محمد 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 سارے لیے نہ بھول دے منہ نے اپنے پیدا ہے منہ نے پوئی سبی اسے اس سے حالے بھی گھلا کر دیں انہوں نے دا اپنا ایت علم ہے آپ نے اپنے تاقیق ہے میں ان میں سے کسی کی بھی محلبت نہیں کرتا میں قدیش شریف سناتا ہوں سبحان اللہ پھر جس کی وزید ہے حدیث شریف میں سناتا ہوں جو نے اگر کنی ہے جو کہنا چیزا وہ اپنے مزاج جانا ہمیں آپ کو ایک حدیث سنانی ہے ان عبد الرحمن ابن سعال رضی اللہ تعالی انہو قَالَ حَدِرَتْ لِجْدُبْنُ مَرَا فَقَالَ لَهُ رَجُلُنْ اُزْقُرْ اَحَبْ مَنَّاسِ اِلْحِدْ سبحان اللہ وَعَدْلَتَ اَقْرَحْمَان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورماتے ہیں مسجد نبی میں حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورماتے ہیں شہزاد سبحان اللہ دے جڑے آپ ویس آخری دے عمر پال دے پتر بھی دے تو خود بھی ناظرہ دولے اپی آرن خود بھی سعارت بھی دے انہوں دے لقص ہے گی پیرس ہے گی پیرس ہے گی سالی لقص ہے گی پیرس میں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شکریہ ہے سے ایک سوپی ڈی ڈیوی آئے لیتا باپی میں صداں صرف بھار دینا مجھے لیتا زیادہ بی لاکھ بھی سہے جائے قصو خدا دی امت کی نصیب بدریا آہ اللہ سے جناب جاگے کوئی نہ تو وہ لوئے بھی سمید ہو رہا ہے وہ بھی اسے آگے انہوں نے کہااں اس کو حق پر ناس دلئی کہ وہ اس جناب سے ہے کہ انہوں نے کہاں مخلوق میں تیرا سگھ سے بڑا محبوب ہے اسے یاد کر جو مخلوق میں تیرا سگھ سے بڑا محبوب ہے اور جوئی انہوں نے یہ بانس کی تو کہا یا محمد آس حق محمد آس حق محمد آس اچھا 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 سیجرے سمینو جمعینہ جبینی نہ بولے اس کنمکار کمینے نے ایک نکتہ کڑے ہے جی جدے لکس ہے جائے لکس کامی جاہا محمد آخر ایراد جاہا محمد آخر ایراد جی لقص ہے جی لقص ہے جی لقص ہے یہ دیلے پڑے ہوئے انگریزی تو سمجھو کترو جی لقص ہے جی کامی حضورت ایراد جاگتی ہے جی لقص ہے جی قسمت سکتیر سے جائے دو بھی مصطفیٰ دیلان جاگتی ہے سبحان اللہ ایک محمد 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 سوچانی آلکھ ہے لاکھ کروڑ تویز ہک پاس کے سائدہ نہ ہک پاسکے لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ کی دیکھیں کس پر رہنگی نہیں ہے لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ اب اپنی اپنی افجت اپنی دل میں رہو اور پھر قولا لبی یا رسول اللہ موسیقی 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 حضور کے نام کا تعلق نہ کھانے سے ہے نہ پینے سے ہے نہ ہی کسی اور شہ سے ہے بڑا راستی ایمان کے ساتھ ہے بس جو حضور کے نام پر بیمانہ بار مجل اٹھے تو اس کے ایمان کے مقلب کسی موتی سے فتہا نہیں لینا خود ہی جان لینا کہ اس کی طرف پتہ دی ہے انہیلیج میں ایمان ہے سہاں انہوں پر بیمانہ 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 بیمان یا فائف یا سکولر زانہ فائف 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 دارے پاس میں تقریب کرتے ہیں دنے دیوں پھر دوسری صرف چاہیے اللہ دیو dóndeو آپ میں سے بھن میں سے کسی پر بھی وہ تقریب ہی ہے جو سیاب آقا رہا兒 ایک مندے پر بھی نہیں آئی ایک مندے پر شکنے آپ بیٹھے ہوئے غلماء میں سے مشاہد میں سے صوفیوں میں سے ہم میں سے کسی کی محق بندہ گیا ہے بولو اور میں وہ حدیث شریف تلقشہ یہاں بیان نہیں کر سکتا اس سٹیج پر آپ کے چھکے چھوٹ جائیں توتے اڑ جائیں صحابہ صحابہ کے ساتھ وہ ظلم کیے گئے صرف یہ کہنے کیلئے کہ تم نے رسول اللہ کا نام نہیں تم نے سرکار کا نام نہیں لے رہا ہم جا آپ سے ادھر بدے دونوں ٹرانگیں باندھیں صحابی صاحب نے کھڑا ہے ماں صاحب نے بدی ہوئی پتر کو کچھیا جا رہا ہے ماں چاہیے بھی آیا یا سرکار یہ میرے رنگتے کھڑے ہو گئے ہیں در دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے رنگتے کھڑے ہیں یہ بات کرنے سے پہلے تو جو بات کرنے سے پہلے میرے اپنے رنگتے کھڑے ہیں تو غلط ہے نو ہنٹ کر کے ہاتھ بدے دونوں پون ایسے کھینچ کے باندھئے باندھئے اور بیٹے سے بیٹے کے سامنے کہا کہ آپ بتلا اور ایسے کھڑا کر کے نہیں منا زمین پر لٹا کر ایسے زمین پر لٹا کر بیٹا سامنے کھڑا ہے سرکار چاہیے ماں چاہیے ایسے کر کے ماں کو لے گا بیٹے نے لے گا ماں نے کہا کوئی سمجھ آئیے ماں بھی ماں سی نا تو بیٹے نے ماں کو اس لیے نہیں دیکھا کہ تم ہی جا سکتے بلکہ بیٹا ان کو بات کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے تو تم نے ابھی پاندھائی نہیں ہے اور جسے پاندھا ہوا ہے اس کے لیے سے مستحادی مجھے تو یہ سارے پاندھائے چاہتے ہیں نوجوان سنے پترو میں تلجے دیو تکڑے دیو تکڑے دیو تارے دیو او بچے ہو تسوہ رسول اللہ دیو غلام ہو پر قسمت دیئے ایک حجیب و غریب کھیڑ کھیڑے ہیں سالے لہے بیسا جی نے اسکولہ پہ کارجاج پڑھ دیا پترو تھے اسکولہ دسگیان نہیں گئی ہوں سانٹوئنٹر کمینٹر لیکن ستار یاد ہے ہمیں یہ بات کیوں نہیں یاد کہ مولا علی نے تھارہ زہر کافران یہ زدنہ تن کو جدا کر دیتی میرے کلیجے کے تکڑوں ہمیں آت طرح کا ریاضی کا سوال حال کرنے کا ملتہ آگیا ہے پر ہمیں یہ معلوم کیوں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورشن نبی میں آئے آپ نے حضرت کہو اس کی طرف دیکھا وہ نفل پڑھ رہے تھے آپ نے برمایا تو اس نے نمازہ پر پڑھ رہے تو تیرے چاچنے کتر میں میرے خلاف ایک مہم بڑھائی ہے تو نفلہ کے زور وقت ہے اٹھ کے گئے مقصد حضور کا فرمان یہ تھا کہ اس کو جا کر سمجھا وہ اٹھے اور نکلے یہ چاٹ گزری تھوڑی دیر کے بعد گردند لٹی ہوئی تھی اور سامنے لاکر رکھی فرمایا یہ کیوں کیا عرض کی سوڑیاں جرہ تیرے خلاف پروگنڈا بڑھائیں میرے کلو گودہ علاج سوائے ہو دی گردندے پتر بڑھائی ہے خرقہ بھی ہے کہ ہم حضور دے اس نے جمال کو دور کر دیتا گیا تو ساڑے اندر جرہا حضور دا عشق سیکھی ہے ایس یوں کڈرنچ دور مارے آگیا ہے اگر حضور علیہ السلام دا عشق ساڑے حسینہ مجھے دوبارہ آ جائے تو رب یہ ناواقی قسم ہے تمہیں جب دیتا لیٹی پڑے تمہیں یوں دے کھو تو کافے کافنا شروع ہونا ہے اور ان کا کلمہ پڑھنے ہیں اگر سمجھائی جائے دیئے بھئے حضور دے نہ تے بھولو حضور دے نہ تے گل کرو خطبائیں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے پیریں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے لاتھوانیں ہمارے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اگر باق کی چج کی کرتے ہیں ہم تو فیس بک پہ فوراں ایک فتوہ آ جاتا ہے بھئے یہ دیکھو لو بچنا اے کسی اوری طرف نہ لے جائے ہم نے کیا کوئی دکھانا ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ کو یہ مال یہی رہ جائے گا یہ گاڑیاں یہی رہ جائیں گی یہ بنگلوز یہی رہ جائیں گے یہ ولاک یہی رہ جائیں گے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اے اون تسان حضرت علی سے پنچتن دھنا لیا پتر میرے کلجے کے ٹکڑے جانتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھانے کے لیے بظاہر کچھ نہیں تھا بہترمان سے ایک مشک شہد کی بھائی رفاہی آپ نے آپ کے خادم نے وہ شہد کی مشک آپ کے گھر میں پہنچائی مولا علی نے احساب شروع کیا فرمایا مشکہ اپسن ست کی میں رہ گیاں اپس جوڑ تو نے عرض کی تھی سونیاں احضر نے فرمایا میری گلدہ جواب نہیں میری گلدہ جواب دے مشکیزے آٹھ تھے ساتھ کیسے رہ گئے تو کہہ رہا ہے حضر ہیں جواب چاہیے مجھے کہنے لگا ایک مشکیزہ اٹھا کر میں آپ کے گھر میں دیایا ہوں آپ کے اہلے خونوں کے لیے آپ نے فرمایا مشکیزے دی قیمت کتنی ہے مشکیزے کی قیمت لے کر آؤ وہ واپس مشکیزہ لاؤ اسے دولو جتنا شہر حج ہوا ہے اس کی قیمت علی المرتضی خود سے جیسے ادا کرے گئے میرے قریدے کے ٹمڑوں اس مال میں ختم ہو جانا ہے وفا زردی کا معاملی ہے رسول اللہ کا عشق کا معاملہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں عشق رسول اللہ پہ آیا ہے کافر میں اور ہوج میں کیا فرق ہے کافر میں اور آپ میں کیا فرق ہے ایک کافر میں دنیاوں کا دل جادہ ایک مولنی بھی دنیاوں کا دل جادہ جواب دے ہو میں نے اس گلد ہے جواب قیامت تک میں ملاحکے دے دے ہو ایک کافر میں دنیا میں مر پٹا ایک مولنی بھی دنیا پہ مر پٹے ایک مسلمان بھی دنیا پہ مر پٹے ارے فرق کیا ہے ہم نے تو ترمان اس لئے پڑا تھا کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے کہانی کا کیش شروع ہونا نہیں اور وہ کہانی یہ ہے کہ جنہوں نے حضور سے وفا کی قیامت کے دن سے لے کلاب دن آباد کتا کو کتڑے بس وفا کی فرقان کھول کے سنیں حضرت علی الورتزار رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کیا فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا ردینا قسمت الجبار فینا فرمایا میں اپنے رب کے تقدیر سے راضی ہوں لنا علم ولن جو حال معلوم فرمایا رب نے ہمیں علم جس نو سے منوت کیا ہے اور چاہے لوگوں کو دولت نہیں ہے یہ جو قسمت اپنی اپنی ہے یہ نہیں کی قسمت ہے سینے کا نو سے مہارا سینے کا نو سے مہارا مسائل بھی آتے ہیں پرشانیاں بھی آتی ہیں لیکن حضور کا نام لینے والے حضور کا نام چھوڑ دے اچھا بولو حضور کا نام چھڑ دے سرکار کا نام کسی سیاسی جماعت کا یہ شناہت نہیں ہے نماغ میں رکھنو اس کا تعلق پر آئے راست ایمان کے ساتھ ہے اور حضور سے عشق کرنا سیکھو نہ سیکھو گے تو تم سے کتے نمبر لے جائیں نہ سیکھو گے تو آڑے کی کھوتے نمبر لے جائیں اوہ جنہی گلتی تھی نا بولن شاہ صاحب نے وہ میں نے تو آئی بڑی دیر میں سمجھے اتھوئے اتھوئے مدبازی لے گئے نی کتے تحتوں اتھے ایک بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ میں آئی ہے حضیش لیف پڑھ کر بڑی دیر کے بعد یہ جنے باپے نے گزلہ بڑی جو مکیاں کر دے بڑی جو مکیاں وہ نبی پانچ سلام کی مقدام ایک مندہ آیا ایتھو پنٹمی جناب ہو دی زخمی ایتھو ساری پنٹلی پھٹی ہو ایک اور مندہ آیا وہ دی بھی پنٹلی پھٹی ہو خون پہ آگے حضور نے برمیو کیا ہوا ہے اس نے کہا جیئے کتی ہے تھے اوہ دو آگے ہیں حضور نے برمیو کیا ہوا ہے ایک قریب یہ مدینہ شریف آپ نے برمیو میرے مدینے کی کتی اسے پتہ نہیں تھا کہ تم کس کے پاس چاہ رہے ہو ایک گل کر کے حضور نے برمیو چلو دو میں اس کتی کو میں دیکھتا ہوں سرطان دوان ملے کے کتی دی سمجھا حضور نے برمیو دیکھتا ہوں اسے پتہ ہیں میرے گل آرہا تو کتی نے نا حضور نے ساریاں بول گیا سمجھے کتی نے کہا یا رسول اللہ یہ دوے صدیق اکبر پاک کے بارے میں تو ہڑے یار کے بارے میں خیال چندہ نہیں لگا ہے یہ دونوں آپ کے جہار کے بارے میں خیال چندہ نہیں لگتے ہیں یہ دوے سرطان دوان سرطان میں نے نومت ہے اوہ بھئی اوہ بھئی اوہ بھئی اوہ بھئی جہارے بارے مصطفیٰ کو تحظیم کا بھی پتہ ہے تو مقام مصطفیٰ کا حال لگا ہے اوہ بھی کوئی انسان ہے جنہوں حضور نے نہ پتا ہو تو جے حضور نے مقام تو بے خبر رہ جاؤ جے حضور نے محمد تو خانی رہ جاؤ تو پھر کان کھول کہ سر لو کھتے تو حجب نمبر رہ گئے کھوتے نمبر رہ گئے کھوتے ایک کھوتا ہے حضور نے پتا ہو اوہ ناظرت نے جعفور رکھا عرض کی دی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں مجھ پر سوار ہو جائیں میں آج تک اپنی کنڈ تے کسی مبینی نہیں دیتا یا رسول اللہ میری ماں میں مروں وسیعت کر گی تو میرا پیو کو سنگا میری ماں میرا اور دا سب کھوتی دی ماں کے ہوتا ہے کھوتی ہونی ہے کھوتی دی ماں تا کھوتا پیو دا کھوتے دا کھوتی بچوئی کھوتا ہوندا ہے اوہ پائی کھوتا جنہوں دوسرا ہے جبڑ کے اکیے دے رہے تے جبڑے اپنے روڈا تھے اور کھوتے نے کہا کہ میری ماں تو میرا پیو مزیعت کر گئے کہ تیری کنڈ تے گوویت آمنا دہلا لگو اور میری ماں کہنے جو اپنے اپنے پروں میں سنتی ہیں آواز جا رہی ہے اور جیتو سا اپنی اولاد محضور دا عشق نہ سکا سکو تو تواڑے تو کھوتی نمبر لیا گئے تو جیتو سا اپنی پترانو نہ سکا سکو تو تواڑے کھوتا نمبر میں آ گیا اور تم کھوتی اور کھوتے سے آگے کھوتو انہوں نے صرف رسیت کی تھی تم سامنے پیچ کر روز آنازی ہے مصطفہ دسکرا لگائی تم پیچ کر مصطفہ کی اونٹھوں دسکرا کرو تم اپنی اولاد کو جسے در سے کالت میں بھیلتے ہو اسی در سے تم مصطفہ کی شباب دسکرا دسکرا کرو مصطفہ کی موجی شاہد دسکرا کرو انہیں بتاؤ کہ پولیس آنسے انہیں کب کوئی لگ مجدکار میں جیسا دسکرا پہمارے دسکرا دسکرا لپی 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 یا لپی 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 سلا اللہ اللہ alm ہم سوچیں کہ ہم نے جانے جانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حدث کتنا اپنی اولاد کو دیا ہے کتنا دیا ہے یعنی جس طرح ہم پروگرامیں تیہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھاری جو پروگرام ہوتے ہیں تو مسلمان ہیں ہندو تو ہے نہیں کافر تو ہے نہیں تو ہمیں اگر ہم سکھ ہوتے تو ہمیں گروہ کی بات کرنی پڑتی ہیں صحیح ہوتے تو ہی سب بات کا نام لہنا پڑتا سمجھا رہی ہے یہ تو قسمت کی خوبی دیکھئے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے کتنی مرتبہ اپنے آقا و مولا کا نام لیا ہے اور کتنی مرتبہ ہم نے کوشش کیا کہ سرکار پاک ہم پانی کی تھی وقت کتنی مرتبہ میں سوچائے کہ سرکار پاک پانی کیسے کتنی مرتبہ ہم نے غور و فکر کی ہے نہیں کی اور میں آپ کو شرمدہ نہیں کرنا چاہتا میں تو خود شرمدہ ہوں گا آپ کو شرمدہ نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی سوچ کا زابیہ بدلانا چاہیے ہمیں وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے ہمیں موت اتنے تیش کے نظر رکھنی چاہیے